اب یہاں پر جو ایتیز میں نے یہاں نہیں لکھی بنو حاشم کا بائی کارٹ کیا گیا تھا سوشل بائی کارٹ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو پوریش کے بنو حاشم کی پیلے کے ساتھ تھا ابو طالب اس کے سربراہ تھے چیل تھے تو پورے بنو حاشم کا پوریش نے بائی کارٹ کر دیا تو دقریبا دھائی سے تین سال شے بے ابھی طالب کے اندر رہے وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں یہاں تک کہ بچے جو تھے وہ بھوک کے ساتھ روتے تھے اور وہ لوگ یہ جو سکن تھی جانوروں کی ان کے پاس وہ تھی اور اس کو چوز چوز کے گزارا کرتے تھے اور اگر بھی وہاں سے گزارا ہوتا تھا تو ان بچوں کی چیزیں سن کر وہ وہاں کوئی کھانے پینے کی چیزیں دے جاتا تھا جس سے ان لوگوں کا گزارا ہوتا تھا پھر یہ بائی کارٹ جب ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندن واقص مرتا میں آیا اس کے بعد حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائی فضل قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا دیکھ ہوئی تو یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے بیک اپ تھا ان کا آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عمل غزن قرار دیا یعنی ایر آف سورو پھر نیس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دیکھا کہ مکہ میں بہت زیادہ مخالفت ہے تو آپ مکہ سے نکلے تائف گئے وہاں پر آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت کی لیکن وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوٹ کیا گیا پتھر مرے گئے آپ کا جوتہ خون سے بھر گیا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے نے آگے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس تائف کی بستی کو دو پاڑوں کے درمیان گرائن پیس کر کے رکھ دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت اللہ العالمین بنا کے بہت جائے یہ نہیں تو ان کی آگے اولاد میں سے لوگ اسلام قبول کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس آگے اب یہاں پہ بھی ایک پیسٹن جو ہمارے سامنے آ سکتا ہے کہ تائف کیس انسیڈن سے آج کے مسلمانوں کو کیا ثبت ملتا اس میں ایک تو یہ چیز ہے ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں جب ایک آریا میں ہم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کر رہے تھے تو وہاں حالات زیادہ ٹف تھے تو ہمیں وہ تبلیغ کا کام چھوڑ نہیں دینا چاہیے ہمیں نیو حالیزنز کو تلاش کرنا چاہیے آپ اس جگہ پہ بھی رہیں لیکن آپ کسی ایسی جگہ پہ دلے جائیں جہاں پہ آپ کو نیو چنسز مل سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اویل کیا کہ میں تاک میں جا کر ایکسپریمنٹ کر کے دیکھتا ہوں ایک تو یہ کہ نئی رہیں تلاش کی جائیں پھر یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نئی کسی جگہ پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو بہت زیادہ آرام اور سکون ملے گا وہاں اس سے بھی زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں تو اس لیے ہمیں ان مشکلات کے لئے بھی تیار رہنا جائیے پھر یہ ہے کہ وہاں پہ آپ اپنا کام تو کریں گے لیکن آپ مشکلات کی صورت میں مایوس نہیں ہوں کہ اگر آپ کے پاس اپشن آ جائے لوگوں کو ختم کرنے کا یا معاف کرنے کا بدلہ لینے کا یا معاف کرنے کا تو ہمیں معاف کرنے کے اپشن پر غور کرنا چاہیے اس کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے حالانکہ یہ اپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ چاہتے تم کو ختم کر دیتے لیکن آپ نے معاف کرنا فارگیون کے اپشن کو ایڈاپٹ کیا پھر یہ اگر اس سے آگے فیوچرسٹک ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو میرا پتہ نہیں یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں لیکن ان کی اولادوں میں سے لوگ مسلمان ہوئے اور پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد کچھ یعنی نائنٹ تیارہ فجرہ میں طائف کو مسلمانوں نے فتح کیا وہ لوگ مسلمان ہوئے آج میں پتہ ہے کہ پورا طائف مسلمانوں کا یہ ہے پورا عربی مسلمان ہے تو اس سے یہ ہمیں مطلق کچھ لیسنز ملتے ہیں سٹیٹ فاسٹ کہنا چاہیے اور اس کے بعد اگلا جو ویری امپورٹنٹ ہے وہ ہے اسرا اینڈ میراج جو سکو آفر بومی نرسن سٹرکتہ